ضرور پہنچے جس کا بچہ ٹیکنیکل ادارے کے اندر پڑتا ہے اور وہ اس کی فیس نہیں دے سکتا اور وہ اپنے روزگار سے بھی کووڈ کے دوران دور رہا ہے تو اس کے بچے نے جب سکول میں جانا ہے کالیج میں جانا ہے تو اس نے وہ فیس کے جو معاملات ہیں جو تقریباً میکسیمم فیس ایک سال کی بیس ہزار رفیہ بنتی ہے جو کوئی مختلف ہے جی اے کی فیس بیس ہزار ہے پندرہ ہزار بھی ہے اس طرح ایک سال کا کورس بھی ہے دو سال کے کورس بھی ہیں اور کچھ وکیشنل ٹریننگ بھی ہے اس کے کورسز بھی ہیں لیکن ہر کسی کی اپنی اپنی فیس کی سلیب ہے لیکن جو ہائیس سلیب جاتی ہے وہ بیس ہزار روپے تک جاتی ہے حکومت پنجاب نے انڈسٹریلیزیشن کے اوپر جو پرائم منسٹر پاکستان کا اور چیم منسٹر پنجاب کا جو ویجن رہا ہے کہ ہم نے صوبے کے اندر جو جواب کریشن کے حوالے سے ہم نے معاملات کرنے ہیں کہ ہم نے انڈسٹریلیزیشن کے لیے جو سپیشل اکنومک زون اور اس کاروبار کو کرنے کے لیے جو آسانیہ پیدا کرنی ہے جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سر در آواز تھوڑی سی اگر آپ مائن نہ کریں سر سر آپ مائن نہ کیجئے گا پلیز سر میربانی آکھ ان تمام کاروبار کو کاروبار کے اندر آسانیہ پیدا کرنے کے لیے ہم جو تمام معاملات کر رہے ہیں اس کے لیے ان فیکٹیوں کے اندر ہمیں ٹیکنیکل ٹرینڈ بچے چاہیے اگر وہ ٹرینڈ بچے آئیں گے تو ہماری فیکٹریاں چلیں گی اگر ہمیں پیچھے سے اتنا ہیمن ریسورس کوالیٹی ہیمن ریسورس نہیں ملتا تو ہم ان کو نہیں چلا سکتے اس کوالیٹی ہیمن ریسورس کو کرنے کے لیے ٹی ویٹ سیکٹر کے اندر ٹیوٹا کے اندر پچھلے تقریباً ایک دیر سال کے اندر جو ریفارمز کی گئی ہیں اس کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہم نے سی بی ٹی اے جسے کمپیٹنسی بیس ٹریننگ اسسمنٹ پروگرام کہتے ہیں جو کہ دنیا کے تقریباً ایک سو تیس سے زیادہ ممالک کے اندر اس مڈیول کو ایڈوکیشن مڈیول کو استعمال کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے سٹوڈنٹ کو اس کی گریڈنگ نہیں کی جاتی بلکہ اس کو پاس کیا فیل کیا جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹ کو آپ گریڈ دے دیتے ہیں کہ یہ ڈی گریڈ سی گریڈ بی گریڈ اے گریڈ اے پلس ہے تو ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو فیل یا پاس کے مڈیول میں لاکر کیا جاتا ہے ورڈ بینک کے تعاون سے تقریباً ہم نے جو ہمارے انسٹوڈیشن ہے ٹیوٹا کے وہ تقریباً ہم نے ترہ سی ایٹی تری انسٹوڈیشن کے اندر اس تعلیم کو رائز کر دی ہے سی بی ٹی اے کو لے کر آگئے اس کے لئے ہمیں لیپس کی ضرورت ہے تو وہ ورڈ بینک کے تعاون کے ساتھ کیا گیا ہے اب ہم ایشن ڈیولمنٹ بینک نے بھی ہمارے بیس اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس کے طور پر سی بی ٹی اے کے طرز کے اوپر اس مڈیول کو بھی وہاں پر رائز کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا محس سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے حوالے سے جو فنی تعلیم بچوں میں ٹیکنیکل ایڈوکیشن بچوں میں ہم دینا چاہ رہے ہیں کوالیٹی ایڈوکیشن تو اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں تو اب اس چیز کو اگر آپ انڈسٹرلیزیشن سپیشل اکنامک زون ان کے ساتھ جوڑا جائے تو ہمارے پاس ہیمن ریسورس کم پڑا ہے لہٰذا کوورٹ سیکٹر کے دوران جتنے بھی معاملات ہوئے کہ لوگوں کی پینگ کپیسٹی اپنے بچوں کی جس کی ایک سال کی بیس ہزار پر فیز جاتی ہے وہ نہیں دے سکتا غریب کا بچہ وہ غریب آدمی اپنے کاروباری زندگی لوگ ڈاؤن اور دوسرے معاملات میں وہ سفر ہوا ہے کچھ سیکٹر کھل گئے پچ پن پرشنڈ انڈسٹی کھلی ہے فورٹی فائی پرشنڈ انڈسٹی نیگٹیو انڈسٹی کے اندر آتی ہے ہوتل ہے ریسٹوڈنٹ ہیں شادی ہال ہیں امیزمنٹ پارک ہیں وغیرہ وغیرہ آپ کے اور بھی جو لوکل لیول پہ جو انڈسٹی چلتی ہے اس میں بلیڈ کلپ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ وہ تمام کے تمام بند ہے لہٰذا ان کو ہم نے نیگٹیو سے نکال کے پوزیٹیو میں لانا ہے اسی وجہ سے لوگ ڈاؤن جو یہ کیا گیا تاکہ جب آپ کا عید کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ٹرائجیکٹری ہے کووڈ کی وہ کتنی اوپر یا نیچے گئی ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ کے ہم بڑی مید ہے کہ یہ مزید نیچے آئے گی اور وہ جو نیگٹیو لسٹ ہے اس کو نکال کے ہم پوزیٹیو کی طرف لے کر جائیں گے اب آ جاتے ہیں کہ جو نیچنلی اور انٹرنیچنلی جو ہمیں سٹوڈنٹس چاہیے ہیں جو کہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے حوالے سے ہماری انڈسٹری کے اندر خپت ہو سکے جن کی ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل اداروں کو مضبوط کیا جائے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بچوں کی ریجسٹریشن ہو زیادہ زیادہ بچے پڑھیں اور وہ اپنی جوب کے لیے جو جو پی ٹی ای کا نعرہ ہے کہ ہم نے ایک رو جوب دینی ہیں وہ ٹیکنیکل اداروں کے اندر ٹریننگ کر کے نیچنلی انٹرنیچنلی ان بچوں کو ٹرین کر کے بھیجا جائے اس مقصد کے لیے ہم نے ایک ایپ بھی چند دن پہلے میں نے ڈیولپ کروا کے اور مطلقہ ڈیپارٹمنٹ کو ٹیوٹا کو ڈیریکشن دی ہیں کہ اس کو فوری طور پر لانچ کریں پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی سٹوڈنٹ اس وقت ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے ہیں وہ تمام اس کے اوپر ریجسٹریشن کریں پھر ہم اس کو صوبے کے لحاظ سے ڈسٹریٹ کے لحاظ سے تصیل کے لحاظ سے کریں گے اور پھر ان بچوں کے تمام معاملات کو جہاں جہاں ہم نے سپیشل اکنامیک زون بنائے ہیں وہاں پر ان کی لنکجز کریں گے ہم نے بہاولپور ویہاڑی رحیم یارخان بہاول بہاولپور رحیم یارخان ویہاڑی اور مظفرگر کے اندر بھی ہماری انڈسٹری جو لگ رہی ہے اس کے لیے بھی ہم سلسلہ کر سکیں پھر فیصلہ باد کے اندر پھر جو لہور شیخ پورا موٹروے کے اوپر وہاں پر بھی ہم نے آنے والے وقت میں ہمیں ٹیکنیکل ٹرینڈ بچوں کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا ایک گلوبل ویلج بن رہی ہے اور بن چکی ہے اس حوالے سے بالکل ایک انفرمیشن دوسری جگہ پر بھیجنے کے لیے چند سیکنڈ سے بھی کم اب ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو انڈسٹری لیشن کے تناظر میں ہم ٹی ویڈ سیکٹر کو اس کے ساتھ جوڑے ہیں اس مقصد کے لیے ہم نے پی ایس ڈی اے پنجاب سکل ڈیویلیمنٹ افتاریٹی بنائی تاکہ اس کے نیچے باقی ادارے بھی آ جائیں اور ان اداروں سے جو بچے آ رہے ہیں ان کے جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں اس کی بھی سٹنڈرائزیشن کی جائے تاکہ جن اداروں کے اندر پرانے کورسز پڑھائے جا رہے ہیں ان کورسز کے جواب ہے نئی ٹیکنالوجی کو انٹریوز کروایا جائے جو پاکستانی محول کے مطابق اور باہر کی دنیا میں جن کی ضرورت ہے اس کے مطابق کیا جا سکے یہاں پر ہم یہ آج کی جو اناؤنسمنٹ وہ یہ ہے کہ حصول تعلیم کے لیے غربت کسی بھی غریب آدمی کے بچے کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے اگر اس کے پاس بیس ہزار پہ اٹھارہ ہزار پہ پندرہ ہزار پہ دس ہزار پہ نہیں ہے تو وہ کالیج میں جا کے ایڈویشن نہیں لے سکتا تو حکومت نے اس کووڈ کے جو پورا ماملہ ہے اس کووڈ کے ماملے کے دوران ایک سال دوزار انیس بیس کے اندر سٹوڈنٹ کو پاس کرنے کا جو ہم نے پرموشن پولیسی بنائی تھی اس میں ایک لاکھ اکامن ہزار پانچ سو انتالیس سٹوڈنٹ ہم نے ڈی اے ای ڈی کام میٹرک اور میٹرک وکیشنل کے ہم نے اگلی کلاسز کے اندر ان کو پرموڈ کیا ہے ان کی پچھلی پرفارمس کو مددن نظر رکھتے ہوئے پھر اس میں ایک سٹوڈنٹ جن کی سپلی تھی جو چالیس پرسنٹ سے کم جن کی سپلی ہے وہ تقریباً تئیزار پانچ سو تھے اس کو ہم ایک سٹوڈنٹ اپنے ڈی پارٹمنٹ کے ورڈ کے مطابق بولتے ہیں ان کو بھی پاس کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی آگے چلے جو چالیس پرسنٹ سے زیادہ جن کی سپلی ہے وہ اگزیم میں اپیئر ہوں گے سو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو اٹھایا گیا اب آ جاتے ہیں کہ جو حقیقی معینوں کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کے جو اناؤنسمنٹ ہے اس کی طرف میں آؤں گا ٹیکنیکل ایڈوکیشن پرائیوٹ اداروں کے اندر بھی دی جارہی ہے اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن سرکاری اداروں کے اندر بھی دی جارہی ہے سرکاری اداریں ٹیوٹا ہے پی ایس ڈی ایف ہے اور پی وی ٹی سی ہے یہ تین اداریں سرکاری ہیں پرائیوٹ جتنے بھی ٹیکنیکل اداریں ہیں اب سرکاری اور پرائیوٹ ان کے سٹوڈنٹ جب جب اپنے اپنے وہاں پر پڑھائی مکمل کرتے ہیں تو وہ پنجاب ٹیکنیکل ایڈوکیشن بورڈ میں اپنی ریجسٹریشن کرواتے ہیں جس طرح یہ سکینڈری بورڈ ہے اسی طرح ٹیکنیکل بورڈ بھی پنجاب میں ایک ہے وہاں پر ان کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اس ریجسٹریشن پہ ایک سرٹن اماؤنٹ ان سے اگزیم میں بیٹھنے کی لی جاتی ہے کیونکہ وہ آنسر چیٹ معاملات نگران وغیرہ وغیرہ تمام اخراجات آتے ہیں آج میں اس پلیٹ فارم سے یہ اناؤنس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دوزار انیس دوزار بیس میں میں دوزار انیس دوزار بیس میں جو سٹوڈنٹ تھے جن کی ہم نے پچھلے سال میں چالیس پرشنٹ فی کم کی تھی جو تقریبا کہ دس کروڑ دس لاکھ بنتی تھی وہ تو پچھلے سال ہم نے ختم کر دی ختم ہوگی اب ایک نئے داخلے انہیں جو ٹیوٹا کے اندر ہوں گے اور باقی اداروں کے اندر ہوں گے اب ٹیوٹا کے اندر جو نئے داخلے ہوں گے جس میں ڈی اے ای کا داخلہ بھی ہے تین سالہ کورس بھی ہے دو میٹرک ٹیک بھی ہے دو سالہ بھی ہے ایک سالہ بھی ہے وکیشنل ٹریننگ بھی ہے ڈی کوم بھی ہے تمام ایڈوکیشن جو نئے داخلے اب ہونے جا رہے ہیں اگر وہ نئے داخلے ہوتے ہیں تو تقریبا نوے ہزار سٹوڈنٹ نے ٹیکنیکل اداروں کے اندر آ کر داخلہ لینا ہے اور یاد رکھیں ٹیکنیکل اداروں کے اندر جو کمزور آدمی ہے وہ اپنے بچے کو بھیجتا ہے جب وہ بچہ نہیں کہیں میرٹ کی وجہ سے دیو ٹو سم ریزن مارکس نہیں لے سکتا تو ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی طرف سے آتا ہے ان کی تداد نوے ہزار بنتی ہے اور اس کی ٹوٹل فی جو ایک سال کی بنتی ہے جو ہم نے داخلے دوہزار بیس دوہزار اکی کا سیشن کریں گے اس سیشن کے لیے ساڑھے بتیس کروڑ روپے کی فی کو حکومت پنجاب نے ویو آف کیا ہے ساڑھے بتیس کروڑ روپے تاکہ وہ بچہ آئے اس میں دو فیصے شامل ہے دونوں ختم بچے آئیں داخلہ لیں بچے بچے آکر داخلہ لیں میرٹ ان کا بنے گا بچے جتنے ہمیں چاہیے نوے ہزار ہم بچے کو داخلہ دیں گے تاکہ وہاں پر آکر پڑیں اب وہ بچوں نے جب سال مکمل ہونا ہے تو اپنے ایکزیم میں بھی اپیئر ہونا ہے جب ایکزیم میں اپیئر ہونا ہے تو انہوں نے ٹیکنیکل بورڈ میں اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے تو ٹیکنیکل بورڈ کے اندر جو ان کی ریجسٹریشن ہونی ہے اس کے لیے ہم نے تقریباً ریجسٹریشن اور ان کی ایکزیمینیشن فی دو ہی سے ہیں ریجسٹریشن ایکزیمینیشن فی اس کے لیے بھی ہم نے تقریباً ساڑھے تیرہ کروڑ روپے کی ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان کو دیا جائے دس کروڑ کا تو ٹوٹل جو ٹیکنیکل بورڈ ہے انہوں نے تقریباً ساڑھے تئیس کروڑ روپے کا ریلیف جو ہے وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن بورڈ نے جہاں پر بچوں نے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے اور ایکزیم دینا ہے وہ ختم کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ساڑھے بتیس کروڑ پہ جو ہمارا ٹیوٹا کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو بچے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کو پڑھنا چاہ رہے ہیں اور جو آلڈی اگزیم کے مرحلے سے ہیں ان کو اتنا بڑا ریلیف تقریباً پچپن کروڑ بے کا ریلیف دیا جا رہا ہے تاکہ ایس سے پہلے انانونسمنٹ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ایک پریشر ہوتا ہے غریب آدمی کے اوپر کہ آپ اس کے بچے نے ایڈوکیشن لینا ہے اور اس کے پاس فی نہیں ہے اس فی کو ختم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں بات یہاں پر چلوں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں پرائیویٹ اداروں کے بچے بھی اسی ٹیکنیکل بورڈ کے اندر آکے ایکزیم دیتے ہیں ان کی تداد تقریباً سترہ ہزار کے قریب بنتی ہے جو نیا داخلہ ہے ہزار بچوں سے بھی داخلہ فی اور ایگزیمینیشن فی نہیں لی جائے گی اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اس سال کے لیے ایک سال کے لیے کیونکہ کووڈ ہے کووڈ کی وجہ سے جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ لوگوں کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ غریب آدمی کا بچہ جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن لینا جاتا ہے وہ اس سے باہر نہ رہ جائے اور وہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کر سکے تاکہ انڈسٹلیزیشن اور جاب کرییشن کا جو حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کا ایک ڈریم ہے اس کو پورا کیا جا سکے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پی وی ٹی سی جو ایک ٹیکنیکل ادارہ ہے اس کے اندر بچوں سے کوئی فی نہیں لی جاتی کسی قسم کی فی نہیں لی جاتی بلکہ ان کو سٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے پانچ سو رپیہ سٹائپنڈ دیا جاتا ہے اور پچش سو رپیہ اس کا فی کی مد میں تقر Brand تین ازار رپیہ اس کو دیا جاتا ہے پچش سو رپیہ اپنی فی دیتا ہے اور پانچ سو رپیہ وہ اپنا سٹائپنڈ میں ہی نکلیتا ہے پی ایس ڈی ای ف پی ایس ڈی ایف کیونکہ فورن فنڈنگ پروگرام ہے پنجاب سکلڈ ڈیولمنٹ جو فنڈ ہے اس میں سے جو بچے آتے ہیں وہ بھی فری پڑھے ہیں وہ بھی فری پڑھ کے تو اپنی دگری کو حاصل کریں گے اس کے ساتھ آخری پوائنٹ ہنرمند نوجوان کے لیے حکومت پنجاب نے ڈیڑھ ارب روپیہ اس سال رکھا ہے جس میں تقریباً ایک لاکھ بچوں کو ہم ٹریننگ دیں گے ان سے کوئی فی کسی قسم کی کوئی ریجسٹریشن فی چارج نہیں کی جائے گی اور وہ بچے بھی فری ادھر پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے لیے ڈیڑھ ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے سو آج کے اس پوائنٹ کے حوالے سے کہ حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہم نے ایکنومک ایکٹیوٹی کو بھی زیادہ کرنا ہے ہم نے غریب کے بچے کو پڑھانا بھی ہے اس کے اوپر بوجھ بھی نہیں آنے دینا مجودہ سرکمسٹینسز کے مطابق کوبن نائنٹین کی وجہ سے جن کے پاس فی دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان تمام بچوں کے لیے یہ خوشخبری ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے داخلے کروائیں اور اس کے بعد ایکزیم دیں ان سے کسی قسم کی کوئی فی چارج نہیں کی جائے گی بہت شکریہ صبح وزیر میاں اسلام اقبال لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ایک اچھی خبر انہوں نے آنے والے تمام طلبہ کے لیے سنائی کہ جو طالب علم نائی سمسٹرز میں داخلہ لینے چاہتے ہیں تقنیقی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بغیر کسی فیس کے اپنے داخلے بھیرے ہیں